موسیقی 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 کو اس وقت اس کی ڈیمانڈ اور اس کی خریداری میں لوگوں کی اور اگر اس کا جو جو وجہات بتائی جارہی ہے جو ورلڈ مارکٹ میں اس کے ریٹ کو لے کر کارن بتائی جارہے ہیں وہ بتائی جارہے ہیں کہ امریکہ اور چین کے بیچ تناو گہرانے کی وجہ سے ویدیشی بازار سے سونا اور چاندی میں آئی تیزی جو ہے وہ گھریلو بازاروں پر بھی اثر دکھانا شروع کر چکی ہے یعنی کہ جو بھی مہنگے دھاتو ہیں وہ اور زیادہ مہنگے ہوتے جارہے ہیں کہیں نہ کہیں ٹرمپ ایفیکٹ ہے جو اس کا ذمہ دار بتایا جارہا ہے لیکن آپ کے اور میرے لیے یہ ٹیکنیکل بات سمجھنے کی سچویشن نہیں ہے ہمارے لیے بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ گولڈ اور سلور دونوں دھاتو جو ہیں وہ مہنگے ہو گئے ہیں چالیس ہزار بہت بڑی رقم ہوتی ہے دس کرام سونے کے لیے اور چوبیس کرٹ کی فلحال یہ بات ہے لیکن یہ ریٹ کافی زیادہ آؤٹ آف ریچ ہوتے جا رہے ہیں اور کیونکہ اب باتیوہار آنے والے ہیں بہت سارے اور انڈیا میں تو یہ سیزن ہی شاپنگ کا ہوتا ہے گولڈ شاپنگ اور سلور شاپنگ کا اور کہیں نہ کہیں اس پہ امپیکٹ دیکھنے کو ملے گا بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کا اگر میں باقی کیرٹس کی بات بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ باقی کے گولڈ میں کیا اثر پڑا ہے تو بائیس کیرٹس شدتہ کے سونے کا دیش کی راجدھانی ارثیق راجدھانی جو ہے ممبئی اس پہ کیا اثر ہے 38,720 روپے سے بڑھ کر 49,890 روپے تک چلا گیا ہے پرتی 10 گرام ممبئی کی میں بات کر رہی ہوں آم طور پہ جب ہم جولری بنواتے ہیں تو بائیس کیرٹ کی دی جاتی ہے تو چالیس گرام چالیس ہزار والا تو نہیں ہمیں زیادہ امپیکٹ کر رہا کیونکہ وہ کم ہی لوگ ہیں جو کوئنز کے شکل میں 24 کیرٹ گولڈ خریدتے ہوں عام طور پہ ہم گہنے بنواتے ہیں وہ 22 کیرٹ شدتہ والے ہوتے ہیں تو 39,890 روپیز یعنی کی ٹیکنیکلی چالیس کو ہی ٹچ کر گیا ہے سونا تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں بیسے تو پل پل آج کل مارکٹ میں ریٹ اپن ڈاؤن ہوتے ہیں چاہے وہ پیٹرول ہو یا پھر سونا چاندی ہو تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ امریکہ چین کی اگر اپسی تناؤ کی بات کا اثر ہے تو آنے والے دنوں میں کیا یہ تناؤ ٹھیک ہونے پہ سونے کا ریٹ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی فیلحال کے لیے خبر یہی کہ آل ٹائم ہائے چالیس ہزار روپیہ پرتی دس کرام سونا ہو چکا ہے انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں